مانع پنجم اگر ان پانچ مانع میں سے کوئی ایک آجائے تو پھر وہ وہ یا یا علیس سے نہیں بدلیں گے آج وہ پانچوان مانع ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں مانع پنجم دلالت کلمہ برمانہ استعراب و حرکت مانع تعلیلت پانچوان مانع وہ یہ ہے دلالت کلمہ برمانہ استعراب و حرکت کلمہ کی دلالت استعراب و حرکت کے معنی پر کلمہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے کلمہ ہے لفظ ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس کے اندر استعراب و حرکت ہے تو یہ مانع تعلیل یہ کیا ہے کلمے کا ایسے مانع پر دلالت کرنا یہ مانع تعلیل ہے تا حرکت لفظی دلالت کنت بر حرکت معنوی تاکہ لفظی حرکت وہ دلالت کرے معنوی حرکت پر بھئی مانع کے اندر استعراب اور حرکت ہے تو کلمے کے اندر بھی حرکت ہونی چاہیے اسی لئے اس کو علیف سے نہیں بدلتے کیونکہ علیف تو کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے ویندر کلمہ است اور یہ اس کلمہ میں ہے کہ بروزن فعلان وفعلاء باشد بفتح عین فعلاء عین پر آپ کے جزم ہے عین پر فتحہ ہونا چاہیے بھئی فعلاء تو یہ اس کلمہ میں ہے کہ جو فعلان اور فعلاء وزن پر ہو بفتح عین عین کے فتحے کے ساتھ بھئی فعلان میں بھی عین پر فتحہ ہے اور فعلاء میں بھی عین پر فتحہ ہے چون جوالان ودوران وحیوان وصیلان وصورا وحیدا تو دیکھا یہ فعلان اور فعلاء وزن پر ہیں اور یہ سارے ایسے معانی پر دلالت کر رہے ہیں جس میں استراب اور حرکت ہوتی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے اندر واؤ متحرک ہے اس سے ماں قبل فتحہ ہے لیکن اس واؤ یا یا کوالف سے نہیں بدلا گیا تاکہ اس لفظ کے اندر کی لفظ کی جو حرکت ہے وہ کس پر دلالت کرے معنی کی حرکت پر معنی میں حرکت ہے بھئی جیسے جوالان جوالان کا معنی ہے گھومنا بھئی گھومنا تو دیکھو گھومنے کے اندر حرکت ہے یا نہیں بھئی گھومنے کے لئے حرکت ہے تو گھومنا ہوگا ودوران دوران کا معنی چکر لگانا چکر لگانے میں بھی کیا ہے حرکت ہے بھئی حرکت ہے تو چکر لگانا ہے اسی طرح حیوان حیوان کسے کہتے ہیں جس میں زندگی ہو اور جس میں زندگی ہوگی وہ کیا ہوگا حرکت کرے گا بھئی تو اسی لئے حیوان صحیح لفظ ہے جسے ہم حیوان اردو میں تبارہ رائچ ہی حیوان ہے عربی کے اعتبار سے صحیح لفظ حیوان ہے بھئی اسی طرح سیالان سیالان کا معنی ہے بہنا تو دیکھو بہنے کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے اسی طرح ساوارا ساوارا یہ غالباً ہیران کی کوئی قسم ہے بارہ سنگا وغیرہ اس کو کہتے ہیں بھئی اس میں بھی کیا ہے حرکت ہوتی ہے تیز حرکت بھئی وحیادہ حیادہ کہتے ہیں بھئی بہت بدکنے والا گدہ بھئی جو اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے بھئی تو دیکھو اس میں بھی بہت زیادہ حرکت ہے تو لہٰذا حیادہ یا متحرک ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلا تاکہ یہ لفظ کی حرکت دلالت کرے کس چیز پر معنی کی معنی میں حرکت پر ہوئی دیکھ رہے ہیں بھئی سب کے اندر واؤ یا متحرک ہیں اور ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلا گیا وَتَسْحِحِ مَوَطَانُن اچھا یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ آپ نے کیا کہا اگر معنی میں معنی حرکت والا ہو تو لفظ میں بھی کیا رکھیں گے حرکت کو برقرار رکھیں گے تو مَوَطَانُن بھئی یاد رکھیے مَوَطَانُن کہتے ہیں بے جان چیزوں کو بھئی مَوَطَان کسے کہتے ہیں بے جان چیزوں کو تو مَوَطَانُن کے اندر بھی وہ کو برقرار رکھا گیا حالانکہ اس میں حرکت نہیں ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ چونکہ مَوَطَانُن مُرْدَ جو ہے تو مَوَطَانُن زِد ہے حیوانُن کی اور حیوانُن کے اندر تو استراب اور حرکت والا معنی تھا لہذا اس کے اندر یا کو علف سے نہیں بدلا تو اس کی زِد کو بھی اسی پر حمل کرتے ہوئے اس کے اندر بھی وَوَوْقُوْا علف سے نہیں بدلا گیا بھئی تو کہتے ہیں وَوَطَانُن بَاوَجُودِ عِلَّتِ اِعْلَال اور مَوَطَانُن کوئی تصحیح یعنی اس کو صحیح رکھنا باوجود عِلَّتِ اِعْلَال کے آزان کے اس وجہ سے کہ محمول اصبر حیوان کی یہ محمول ہے کس پر حیوان پر کہ نقیز اوز جو اس کی نقیز ہے نقیز ہے تو ضابطہ انہوں نے یہ بدلایا کہ جس قلمہ کا معنی کیا ہو استراب اور حرکت والا ہو تو اس کے اندر اعلال نہیں کرتے تاکہ لفظ کی حرکت معنی کی حرکت پر دلالت کرے کہ معنی میں حرکت والا معنی ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ موطان ان تو بھئی موطان ان تو بی جان چیزوں کو کہتے ہیں اور بی جان چیزوں کے اندر تو کوئی حرکت نہیں لہٰذا یہاں پر تو کیا کرنا چاہیئے تھا وَوَوَفْ وَالِفْ سے وَوَبْ مدھارک ماء قبل فتحہ ہے تو اس کو علیف سے بدلنا چاہیئے بھئی کیونکہ یہاں استعراب اور حرکت والا معنی نہیں ہے بھئی تو جواب کیا دیا کہ یہ حیوان ان پر محمول ہے کیونکہ وہ اس کی نقیض ہے بھئی حیوان ان کے اندر تو استعراب اور حرکت والا معنی ہے تو اس کے اندر یا کو علیف سے نہیں بدلا تو موطان ان جو اس کی نقیض ہے اس کے اندر بھی وَوَوَوْ کو علیف سے نہیں بدلا وَعِی تعلیل در ناقص ہم آمدات جی اب وہ گزشتہ قانون جو آیا تھا اس سے پھر متعلق عبارت آگئے قانون کیا ذکرہ ہوا تھا وَوْ یا یا متحرک کس کے قمانین چل رہے ہیں اجواف کے اجواف میں وَوْ یا یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے لیکن کہتے ہیں یہ اے تعلیل صرف اجواف میں نہیں آئی کہ وَوْ یا متحرک اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو علیف سے بدلتے ہیں بلکہ ناقص کے اندر بھی یہ تعلیل آئی ہے کہ آخر میں وَوْ یا یا متحرک آجائیں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس وَوْ یا یا کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو کہتے ہیں وَعِی تعلیل در ناقص ہم آمدات اور یہ تعلیل ناقص کے اندر بھی آئی ہے چنان کہ در دعا ورمہ وَعَفَن وَهُدًا کہ در اصل دعا ورمہ وَعَصَوْن وَهُدَيُن چنانچہ دعا اصل میں کیا تھا دعا دعا تو دیکھو یہ ناقص ہے وَوْ متحرک ما قبل فتحہ تھا اس کو علیف سے بدلا تو دعا ہوا رمہ اصل میں کیا تھا رمہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو جا کو علیف سے بدل دیا تو رمہ ہوا عَفَن اصل میں کیا تھا عَفَن تھا بھئی وَوْ متحرک ما قبل فتحہ اس وَوْ کو کس سے بدلا علیف سے کس سے بدلا اور عَفَن دیکھو تنوین ہے اور تنوین کسے کہتے ہیں نون ساکین کو تو وہ ابھی بھی ہے تو عَفَن وَوْ ہے اور وَوْ کے بعد کیا ہے نون نون تنوین یعنی نون ساکین ہے تو وَوْ تو کس سے بدل گیا علیف سے تو کیا بن گیا عَفَن عَفَن علیف بھی ساکین اور وہ تنوین والا نون بھی ساکین تو اجتماعی ساکینین آیا اور اجتماعی ساکینین علی غیر حد بھی ہی ہے اول حرف مدہ تھا یعنی علیف اس کو گرا دیا تو کیا ہوا عَفَن ہوا تو یہ اسم مقصور ہے مالانا یاد رکھئے وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہے علیف مقصور آئے لیکن وہ علیف گر چکا ہے اس وقت تو یہ علیف یہاں تقدیراً موجود ہے علیف کیا ہے تو یہ جب بغیر علیف لام کیا ہے تو عَفَن بڑھیں گے عَفَن اسی طرح ہے حُدَن جو اصل میں کیا تھا حُدَ یُن یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا ہوا حُدَان پھر علیف اجتماعی ساکینین کے وجہ سے گر گیا کیا رہے گیا حُدَن تو یہ اس میں مقصور ہے جس میں علیف مقصور آتا ہے ہاں علیف لام اس پر آ جائے پھر یہ علیف نہیں گرے گا کیونکہ عَفَا عَفَا بغیر علیف لام کیوں تو عَفَن پڑھیں گے علیف لام کے ساتھ تو کیا پڑھیں گے عَفَا وجہیے کہ اس عَفَا وہ تھا کیا تھا الْعَفَا وَمُتَحرِقْ مَا قَبْل فَتْحَا اس کو کس سے بدلا علیف سے الْعَفَا تنوین والا نون ہے ہی نہیں وہ ہوتا تو علیف گر جاتا جہاں تنوین والا نون تھا وہاں علیف گر گیا جہاں تنوین نہیں وہاں علیف بھی نہیں گرے گا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ عَفَن ہے حُدَن ہے اسی طرح مالا نا فَتَن 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 لفظ آتا ہے یاد رکھئے یہ بھی اس میں مقصور ہے الْعَفَ تَقْدیراً موجود ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے اسی طرح مَعْنَن جس کو آپ مَعْنَا پڑھتے ہیں یہ مَعْنَن پڑھنا ہے اس کو جہاں بھی آئے مَعْنَن عبارت کے اندر ہاں الْعَفْلَام ہو تو پھر الْمَعْنَا پڑھیں گے الْعَفْلَام نہیں ہے تو الْعَفْ کیا ہے تقدیراً ہے ورنہ گر چکا ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو عاصن اور هُدَن جی کہ دراصل دعاوہ وَرَمَا وَعَاسَوُن وَهُدَيُن جی وَدَرْحَوَابَتُن وَحَيَلُن وَوَيَارَابَ الْعَفْ بدل نہ کردن کہتے ہیں حَوَابَتُن دیکھو وَمُتَحْرِق ماقبل فتحہ ہے اس کو علی سے بدلنا چاہیے کیوں نہیں بدلا اسی طرح جایالن یا متحرک ہے ماقبل فتحہ ہے اس کو علی سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا گیا تو کہتے ہیں حَوَابَتُن اور حَيَالُن کے اندر وَوَوَيَارَابَ الْعَفْ بدل نہ کردن وَوَوَوَوَاسُ وَوَوَا کو الْعَفْ کے ساتھ نہیں بدلا اَذَان کے حرکت وَوَوَوَ Harlem اس وجہ سے وَوَوَوْ وَوَا ہےателей لازمئن نہیں ہے بھئی ہم نے کیا کہا تھا وَوَوَوْوَوYo کے حرکت کیسی ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے تو حَوَابَتُن اور حَيَالٌ اور جیَالُن اور جیالن کے اندر حرکت عارضی ہے بھئی زیرہ کے دراصل حاو آباتن و جیالن بوداس اس لیے کیونکہ اصل کے اندر یہ حاو آباتن اور جیالن تھے حاو آباتن پھر کیا ہوا حمزہ متحرک اور ما قبل اس کے ساکین ہے تو حمزہ کا فتحہ نقل کر کے کس کو دیا ما قبل کو دے کر اس کو حضب کرنا جائز ہوتا ہے جیسے یس علو میں کیا پڑنا جائز ہے یس علو پڑنا جائز ہے یہاں بھی اسی طرح بھئی تو حاو آباتن نے حمزہ کی حرکت واو کو دی اور حمزہ کو حضب کر دیا تو حاو آباتن بوا جیالن نے بھی حمزہ کی حرکت نقل کر کے یا کو دے دی اور حمزہ کو حضب کر لیا تو جیالن بوا بھئی تو اب دیکھو واو اور یا متحرک تو ہیں لیکن حرکت کونسی ہے ان پر عارضی ہے سمجھ میں آئے لازمی نہیں ہے تو کہتے ہیں حرکت حمزہ نقل کر دا و ما قبل دادند حرکت حمزہ کی نقل کر کے ما قبل کو دے دی و حمزہ راہ حضب کر دند اور حمزہ کو حضب کر دیا حاو آباتن و جیالن شد تو حاو آباتن اور جیالن ہو گئے حاو آیتن ہے ہاں حاو آباتن ہونا چاہیے یہ باہ ہے مالانا اوپر بھی گزر چکی ہے بھئی و ہم سنی اور اسی طرح در اخشائنہ اخشائنہ کے اندر بھئی سوال یہ اخشائنہ کے اندر یا متحرک ہے اور یا سے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے کہتے ہیں در اخشائنہ یاراب علف بدلنا کردن اخشائنہ کے اندر یا کو علف سے نہیں بدلا آزان کے حرکت یا عارض اس وجہ سے کہ یا کی حرکت عارضی ہے برسبب اجتماع ساکنین پیدا شدہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے بھئی اخشائنہ یہ عمر کا سیغہ ہے اور آخر میں نون سقیلہ ملایا گیا ہے کیا ملا ہے اس کے ساتھ نون سقیلہ اور نون سقیلہ نون مشدد کا نام ہے اور یہ اپنے سے ما قبل حرکت چاہتا ہے کیا چاہتا ہے حرکت بھئی لہذا اس وجہ سے یا کو حرکت دی گئی کیونکہ اجتماع ساکنین لازم آرہا تھا بھئی نون مشدد تھا اور حرف مشدد میں کیا ہوتا ہے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے تو یہاں بھی پہلا نون ساکن تھا اس سے پہلے یا بھی ساکن تھی یا ساکن تھی بھئی کیونکہ امر کا سیغہ نا امر کے آخر میں کیا آتا ہے جزم آتا ہے سکون بھئی تو لہذا پھر کس وجہ سے حرکت دی گئی یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو فتحہ کی حرکت دی تو دریخ شیعن نایاز جی وَهَمْ چُنِدَرْ دَعَوُ اللَّهَ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ عَارِزَتْ اور اسی طرح دعاو اللَّهَ دیکھئے وَاو متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے اسی طرح وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ وَاو متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ قانون میں نہیں ہے قانون کے مطابق نہیں ہے ہم نے قانون میں کہا تھا کہ وَاو کی حرکت کیا ہونی چاہیے لازمی اور یہ حرکت عارضی ہے اور یہ بھی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے آئی ہے اصل میں کیا تھا دَعَوُ اللَّهَ پھر اللہ لفظ اللہ کا حمزہ حمزہ وصل گر گیا درجہ عبارت میں تو وَاو بھی ساکن لفظ اللہ کا لام بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا تو لہذا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اب وہ کو کونسی حرکت دے دی گئی ضمے کی حرکت کیونکہ اس کے مطابق ہے تو دَعَوُ اللَّهُ ہوا اسی طرح وَلَا تَنْ سَوُ الْفَضْل کے اندر بھی تو کہتے ہیں ہم اسی طرح دَعَوُ اللَّهَ وَلَا تَنْ سَوُ الْفَضْلَ عارض اس میں بھی یہ حرکت عارضی ہے کہ باعارض اجتماعی ساکنین عامداز کے اجتماعی ساکنین کے عارض کی وجہ سے آئی ہے وَهَمْ چُنِدَر اور اسی طرح ان لفظوں میں بھی وَوَا رَا سَتُنْ وَوَا قَاهُمُ اللَّهُ وَوَا رَا سَتُنْ یہ وَوِسْ ثانی دیکھو متحرک ہے اور ما قبل اس کے وَو پر کیا ہے فتحہ تو وَو متحرک ما قبل فتحہ اس کو علیف سے بدلنا چاہیے وَوَا قَاهُمْ اس میں بھی وَوِسْ ثانی کو دیکھیں متحرک ہے اور ما قبل اس کے کیا ہے فتحہ اس کو علیف سے بدلنا چاہیے تو کہتے ہیں ہم چونی اسی طرح در وَوَا وَا سَتُنْ اور وَوَا قَاهُمُ اللَّهُ وَوَا رَا بَالِفْ بدلنا کردن وَوَا قَالِفْ کے ساتھ نہیں بدلا زیرہ کے حرکتیں ما قبل وَو عارضت اس لیے کیونکہ وَو کے ما قبل کی حرکت یہاں عارض ہے ہم نے کیا تھا کہا تھا ما قبل کی حرکت لازم ہونی چاہیے اور ما قبل کی حرکت عارض ہے ازان کے بعارض عطف آمداز اس وجہ سے کہ عطف کے عارض کی وجہ سے یہ آئی ہے اس سے ما قبل وَوِا عاطفہ آگیا کیا آگیا اگر عاطف نہ ہوتا تو یہ وَو بھی نہ آتا یہ حرکت بھی نہ آتی تو یہ کونسی حرکت ہے عارضی حرکت ہے یا دوسرا جواب یا آنکھ فتحہ ما قبل در کلمہ دیگر یہ اس وجہ سے کہ ما قبل کا فتحہ دوسرے کلمے میں ہے ہم نے کیا کہا تھا اسی کلمے کے اندر ہونا چاہیے فتحہ ما قبل کا اور یہاں پر وَرَسَتُن تو ایک کلمہ ہے اور ما قبل کا وَو عاطف کے لئے دوسرا کلمہ ہے اسی طرح وَقَاهُمُ اللَّهُ وَقَا تو ایک کلمہ ہے اور اسے ما قبل کا وَو دوسرا کلمہ ہے جو عاطف کے لئے آیا ہے وَهَمْ چُنِی فَتْحَ تَوَفَى وَتَسْحِيهِ قَوَدٌ وَخَيَبٌ وَخَوَنَتٌ بَاوُجُودِ عِلَّتِ اِعْلَال شَعَذَتْ اور اسی طرح تَوَفَى یَتَوَفَى کا فتحہ تَوَفَى دیکھئے وہ متحرک ہے تَوَفَى وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلنا چاہیے علیہ سے یہ تَوَفَى میں بھی اسی طرح وَتَسْحِيهِ قَوَدٌ اور اسی طرح قَوَدٌ غَيَبٌ اور خَمَانَتٌ کی تَسْحِيهِ ان کو صحیح رکھا گیا ہے بَاوُجُودِ عِلَّتِ اِعْلَال بَاوُجُودِ اِعْلَال کی عِلَّت کے پائے جانے کے شازت یہ کیا ہے؟ شازت بَایِ اِعْلَال کی عِلَّت موجود ہے وَو تَوَفَى یَتَوَفَى میں بھی وَو متحرک قَوَدٌ میں وَو متحرک ما قبل فتحہ غَيَبٌ میں بھی یَا متحرک ما قبل فتحہ خَوَانَتٌ میں بھی وَو متحرک ما قبل فتحہ اور یہاں پر مانع بھی کوئی نہیں موجود ان سب میں کوئی مانع بھی موجود نہیں لہذا ان کو علف سے بدلنا چاہیے لیکن علف سے نہیں بدلا گیا ان کو برقرار رکھا گیا کہتے ہیں یہ شاز ہے یہ کیا ہے؟ شاز ہے قانون کے تخت نہیں آیا ورنہ قانون کے خلاف ہے یہ خلاف القیاس ہے قانون کے تخت تو ان کو کس سے بدلنا چاہیے تھا علف سے بدلنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی بھئی مصنف نے کہا فتحہ توافہ یا توافہ اور تصحیح قوادن غیبتن خوانتن عبارت دیکھتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کی مصنف نے یہ نہیں کہا بھئی توافہ یا توافہ کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے اور یوں کہتے تصحیح توافہ یا توافہ قوادن غیبن اور خوانتن بات تو ایک ہی ہے لیکن کیا کہا توافہ یا توافہ کیلئے کہا فتحہ اور باتیوں کیلئے کیا کہا تصحیح کا لفظ استعمال کیا یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ بھئی کہ اگر کہتے دیکھئے قوادن غیبن 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 اور خوانتن ان میں کوئی اعلال نہیں گوا تو یہ ان میں تصحیح ہے یہ ان کو اسی طرح صحیح رکھا گیا ہے لیکن توافہ کے لئے تصحیح کا لفظ نہیں آ سکتا اس لئے کیونکہ توافہ کے اندر تو اعلال ہو چکا ہے آخر والی یا علف سے بدلی ہے یا نہیں بدلی وہ تو علف سے بدل چکی ہے اس لئے اس کے لئے اس کو تصحیح کے تاتمی ذکر کیا کیونکہ اس میں تصحیح ہے ہی نہیں ہاں بات سمجھ میں آگئے سب کو تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیں مالانا وَحَمْ جُنِی فَتْحَةِ تَوَفَا یا تَوَفَا اور اسی طرح توافہ یا تَوَفَا کا تفتحہ وَتَسْحِحِ قَوَدٌ وَغَيَبٌ وَخَوَنَتٌ اور قَوَدٌ غَيَبٌ اور خَوَنَتٌ کی تسخیح جو ہے باوجود علت اعلال علت اعلال کے پائے جانے کے باوجود شازت یہ شاز ہے چنانکہ اعلال یا جلو وَيَا اَسُو اور جیسے کہ یا جلو اور یا اَسُو کا اعلال کے دراصل کے اصل کے اندر یا جلو وَيَا اَسُو بُدَاس اصل میں یا جلو اور یا اَسُو تھے بغیر وجود علت بغیر علت اعلال کے پائے جانے کے شازت کیا ہے شاز بے دیکھو یا جلو تھا یا جلو پھر وَو کو کس سے بدلا گیا علیف سے یا جلو ہوا حالانکہ علت اعلال نہیں ہے وَو متحرک یہ نہیں ہے بھئی وَو متحرک ہوتا تو پھر ماقبل کے فتحے کی وجہ سے اس کو علیف سے بدلتے ہیں یہاں تو وَو کیا تھا ساکن تھا پھر بھی علیف سے بدلا گیا تو یہ خلاف القیاس ہوا بدلنا نہیں چاہیے تھا بدلا گیا اسی طرح یا اصو یہاں بھی یاد ثانی یا ساکن ہے اس کو بدلنا نہیں چاہیے علیف سے لیکن اس کو کیا کیا گیا بدلا گیا تو علت اعلال کے نہ پائے جانے کے باوجود ان کے وَو اور یا کو کس سے بدلا گیا علیف سے کہتے ہیں یہ شات ہے خلاف القیاس ہے قیاس اور قانون کے مطابق تو ان کو بدلنا نہیں چاہیے تھا لیکن بدلا گیا لیکن تصحیح قوضن و غیبن و خوانتن واجبت لیکن قوضن غیبن اور خوانتن کی تصحیح واجب ہے ان کو اسی طرح پڑنا واجب ہے ان میں اعلال کرنا جائز ہی نہیں و اعلال یا جلو و یا اسو جائزت اور یا جلو اور یا اسو کا اعلال جائز ہے آپ چاہیں تو کیا پڑھیں یا جلو آپ چاہیں تو یا جلو پڑھیں آپ چاہیں تو یا اسو پڑھیں آپ چاہیں تو یا اسو پڑھیں دونوں طرح جائز ہے تو ان میں اعلال جائز ہے اور ان میں اعلال نہ کرنا واجب ہے سوال و او در قبلہ و یا در بیاء متحرکت قبلہ کے اندر و او اور بیاء کے اندر یا متحرکت یہ کیا ہیں متحرک ہیں وَالِفْ ہمیشہ ساکِنَس اور علیفْ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ساکِن ہے وَبَدَلَ از جن سے مُبْدَلْ مِنْهُ میں باید اور بدل کو مُبْدَلْ مِنْهُ کی جنس میں سے ہونا چاہیے بھئی آپ کیا کرتے ہیں وَا مُتحرک ہے ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے یا متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو وہ وَاو جس کو بدلا گیا وہ ہوا مُبْدَلْ مِنْهُ اور جو علیف آیا وہ ہے بدل تو کہتے ہیں بدل اور مُبْدَلْ مِنْهُ وہ تو ایک جنس میں ہونا چاہیے ایک جنس ہونی چاہیے ان کی اگر مُبْدَلْ مِنْهُ متحرک تھا تو بدل کو بھی کیا آنا چاہیے متحرک اور اگر مُبْدَلْ مِنْهُ ساکِن تھا تو بدل کو بھی کیا آنا چاہیے ساکِن تو یہ تو علیف کس طرح کیوں بدلتے ہیں بھئی سوال سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وہ بدل جن سے مبدل منہو میں باید اور بدل کو جو ہے وہ مبدل منہو کی جنس میں سے ہونا چاہیے پس حرف متحرک راچ گونا با علیف ساکین بدل پنا پس حرف متحرک کو کس طرح علیف ساکین کے ساتھ بدلتے ہیں کس طرح بدل آیا بھئی جواب جواب یہ محققین گفتان کہتے ہیں محققین نے کہا ہے کہ شوں خواہن کے واؤ و یا رابہ علیف بدل کنن کہ جب چاہتے ہیں چاہا کہ واؤ یا یا کو کس سے بدل دیں جب علیف سے بدلتے ہیں اولا ساکین می کنن تو پہلے اس کو کیا کر دیتے ہیں اس واؤ یا یا کو ساکین کرتے ہیں پھر اس کو علیف سے بدلتے ہیں تو دیکھو ساکین کو کس سے بدلا ساکین بھی سے بدلا تو اولا ساکین می کنن پہلے ساکین کرتے ہیں بعد اوہو بدل می کنن اس کے بعد بدلتے ہیں بھئی سوال لئیسہ کے دراصل لئیسہ بودعات لئیسہ کے اصل میں کیا تھا لئیسہ یا پر کسرا ہے لام پر فتحہ ہے ایراب صحیح نہیں لگا ہے کاتب نے لئیسہ بودعات لئیسہ کے اصل میں لئیسہ تھا بروزن فعیلہ کس وزن پر فعیلہ وزن پر یا متحرک ما قبل او مفتوح بھئی یا متحرک ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے مفتوح ہے وہ از جمیع موانع خالی اور تمام موانع سے خالی ہے یا کوئی پانچ موانع میں سے کوئی مانع بھی نہیں یا متحرک ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے لیکن اس کو علیسہ نے نہیں بدلا گیا بلکہ صرف ساکین کر دیا گیا یا پر کسرا تھا اس کو ہر کسرا گرا کر اسے کیا کر دیا گیا لئیسہ کو اب کیا پڑھتے ہیں لئیسہ تو کہتے ہیں وہ از جمیع موانع خالی اور تمام موانع سے یہ خالی ہے شیرہ یارہ ساکین کر دن کیوں یا کو ساکین کر دیا وبالف بدل نہ کر دن اور علف سے نہیں بدلا جواب جواب یہ تا دلالت کنت بر عدم تصرف تاکہ یہ دلالت کرے اس کے عدم تصرف گردان کے نہ ہونے پر کس پر گردان کے نہ ہونے پر یہ دلالت کرے بھئی لئیسہ کی گردان نہیں ہوتی بھئی تمام سیغے نہیں آتے بھئی ماضی کے سیغے تو آئیں گے مزارے وغیرہ کے سیغے نہیں آئیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو اس کی باقی افعال کی تو ماضی مزارے امر وغیرہ ہر چیز کی گردان ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح گردانیں نہیں ہیں اس لئے یہاں پر وہ یا کو علف سے نہیں بدلا بلکہ کس سے یا کو کیا کر دیا شاکن کر دیا تا دلالت پنت برعدم تصرف تاکہ دلالت کرے اس کے گردان کے نہ ہونے پر برعدم تصرف تاکہ اس کے عدم تصرف پر یہ دلالت کرے وغلبہ مشابہت اور اس کے غلبہ مشابہت پر بھئی یاد رکھئے یہ لئیسہ جو ہے لئیسہ یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے افعال ناقصہ میں سے ہے اسی وجہ سے باقی افعال میں تو صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی شریبہ عامرن عامر نے پیا منعہ بکرن بکر نے منع کیا لیکن افعال ناقصہ میں ایسا نہیں ان کے اندر اس کے لئے دو اسم چاہیے ہوتے ہیں ایک کو یہ رفع دیتا ہے ایک کو یہ نصب دیتا ہے جسے رفع دے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے فعال ناقصہ کا اور جسے نصب دیں وہ ان کی خبر کہلاتی ہے مثلا زیدن قائمون تھا کیا تھا زیدن قائمون ایک جملہ ہے مبتدہ خبر ہیں زیدن مبتدہ قائمون قائمون خبر لیسے اس پر یا افعال ناقصہ اس پر داخل ہوں گے مثلا کانا افعال ناقصہ میں سے ہے کیا جو ہو جائے گا کانا زیدن قائمون کانا زیدن قائمون یہ جملے کے اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں کیا دے دیتے ہیں تو زیدن قائمون کا معنی تو ہے زید کھڑا ہے لیکن کانا زیدن قائمون کا معنی ہے زید کھڑا تھا زمانہ ماضی میں تو دیکھو کانا نے اپنا اثر دے دیا زیدن قائمون کا معنی تھا زید کھڑا ہے اور کانا زیدن قائمون کا کیا معنی؟ زید کھڑا تھا یعنی زمانہ ماضی میں تو یہ افعال ناقصہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں جملہ کو لیسا جو ہے یہ نفی کے معنی کا اثر فائدہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں لیسا زیدن قائمون کیا ترجمہ؟ زید کھڑا نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے؟ تو ان کی لیسا کے اندر یا متحرک تھی اس کو علیف سے نہیں بدلا کیوں؟ ایک تو اس لیے تاکہ یہ دلالت کرے کس چیز پر؟ اس کی گردان کے نہ ہونے پر نیز اس کی حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے تاکہ اس پر دلالت ہو جائے ایک ہے اسم ایک ہے فیل ایک ہے حرف اسم کے بارے میں آپ نے پڑا ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پائے جائے جیسے زیدن یا رجلن 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 کس پر دلالت کر رہا ہے؟ معنی رجل کا کیا معنی؟ مرد اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے؟ نہیں یہ اسم ہے اور اگر زمانہ ملا ہوا ہو تو پھر یہ فیل ہے جیسے زارابہ اس کا معنی مستقل ہے اس نے پٹائی کی اور کس زمانے کے اندر زمانہ ہے؟ ماضی کے اندر تو یہ فیل ہے اور حرف جو ہے اس کا معنی مستقل وہ معنی مستقل نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فیل نہیں ملے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے مین کا معنی ہے س یا با کا معنی ہے ساتھ اب سارا دن آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں بی کہتے رہیں مین کہتے رہیں مین آپ کے ساتھ کی کوئی کچھ بھی نہیں پتا چلے گا جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اسم یا فیل وغیرہ نہیں ملائیں گے تو حرف اکیلہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جو لئیسہ ہے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے یا اب یوں کہیں افعال ناقصہ کی مشابہت کس کے ساتھ ہے خروف کے ساتھ جیسے خروف کا معنی مستق اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتے یہ بھی کیا کرتے ہیں اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتے نیز اس کا معنی مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے اس کا معنی مرکب ہے فیل کا یہ ایک تو معنی مستری پر دلالت کرتا ہے معنی مستری دیکھو زارابہ میں نے کہا تین چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئیں ایک تو ضرب یہ ہے معنی مستری ضرب کیا ہے مستری معنی ضرب کا کیا معنی پٹائی کرنا تو ضربہ سے ایک کو پٹائی کرنا آپ کو سمجھ میں آیا دوسری کی زمانہ سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا کون سے زمانے میں ہوئی ہے یہ ضرب زمانہ ماضی کے اندر اگر میں یذریبو کہتا آپ کو کون سے زمانہ سمجھ آتا حال یا استقبال سمجھ میں آتا سورت سمجھ حال استقبال سمجھ میں آتا اور تیسری چیز ہوتی ہے فیل میں نسوت الالفاعل فیل کی نسوت ہوگی ہمیشہ کس کی طرح فائل کے بغیر بھئی وہ ضرب نہیں ہو سکتی اس کے لئے کوئی فاعل بھی چاہیے کوئی ضرب لگانے والا بھی چاہیے سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا کہتے ہیں یہ جو لیسہ یعنی افعال ناقصہ ان کی مشابہت ہے یا لیسہ کہلیں لیسہ کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ کس چیز میں مشابہت ہے کہ ایک جیسے حرف کسی حدث حدث کا لفظ آگئے حدث کا لفظ آ رہا ہے یہ معنی مصدری ہے کو کہتے ہیں بھئی مصدر کو دیکھئے بھئی سوال کیا تھا کہ لیسہ کیوں کیا لاسہ کیوں نہیں کیا گیا سوال سمجھ میں آیا جواب تا دلالت کنت برعدم تصرف او تاکہ یہ دلالت کرے اس کی گردان کے نہ ہونے پر و غلبہ مشابہت او بحرف اور اس کا غلبہ مشابہت ہے اس کے حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ اس پر مشابہت غالب ہے حرف کے ساتھ اس کی بہت مشابہت ہے بھئی کس چیز میں مشابہت ہے کہتے ہیں در حق عدم دلالت پر حدث حدث پر دلالت نہ کرنے کے حق میں حدث سے کیا مراد ہے معنی مصدری کیا ہے بھئی معنی زاربہ نے ذرب پر دلالت کی یا نہیں کی تو مستقل معنی ہوتا ہے معنی مصدری تو یہ جیسے حرف معنی مصدری پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح لیسے بھی معنی مصدری پر دلالت نہیں کرتا جی و زمانی اور نیز زمانے پر جیسے حرف دلالت نہیں کرتا اسی طرح یہ بھی دلالت نہیں کرتا و عدم دلالت پر معنی بنافس اور اپنے معنی پر خود یہ دلالت نہیں کرتا جیسے حرف اپنے معنی پر خود اکیلا دلالت نہیں کرتا جب کس تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فیل نہ ملا دیا چاہے سورہ سمجھ میں آگئی تو اس کی لئیسہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ حرف کے ساتھ کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں پہلی کیا معنی مستری پر دلالت نہ کرنا جیسے حرف معنی مستری پر دلالت نہیں کرتا لئیسہ بھی معنی مستری پر دلالت نہیں کرتا نیز جیسے حرف زمانے پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح یہ بھی زمانے پر دلالت نہیں کرتا جیسے حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا اسی طرح لئیسہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا تو سمجھ میں آگئی اب پھر سنو خلاصہ بحث یہ ہوا سوال یہ تھا کہ لئیسہ کے اندر یا کو علیسہ کیوں نہیں بدلا اس کو ساکین کیوں نہیں کیا گیا جواب دیا دو وجہ سے کس وجہ سے دو پہلی وجہ یہ تاکہ یہ دلالت کرے اس کی گردان کے نہ ہونے پر اور دوسری وجہ یہ تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ اس پر حرف کے ساتھ مشابہت غالق ہے حرف کے ساتھ اس پر مشابہت ان دو وجہ سے اس پر یا کو علیسہ نہیں بدلا گیا اور باقی مشابہت کی پھر کتنی چیزوں میں ہے وہ آگے تفسیر سے بیان کر دیئے کتنی چیزوں میں ہے تین چیزوں میں مشابہت ہے بیان کے جان لے تو کے ہر علیفے کے در ناقص بدل ہر وہ علیف جو کہ ناقص کے اندر وہ سے بدل ہو چون دعا جیسے دعا یہ دعا کا علیف کس سے بدل کر آیا ہے وہ سے اس کو اپنی ہی صورت میں بنویسند لکھتے ہیں یعنی علیف کو علیخی کی صورت میں لکھتے ہیں وہ ہر علیفے کے بدل از یاد اور ناقص کے اندر ہر وہ علیف جو کس سے بدل کر آیا ہو یاد چون راما جیسے راما آن راب صورت یا نویسند اس کو کس کی صورت میں لکھتے ہیں یاد ایسے راما میں دیکھو یا علیف ہو چکی ہے لیکن علیف کو اپنی صورت میں نہیں لکھا رامیم علیف نہیں لکھا بلکہ رامیم یا یا ہی کی صورت میں لکھا علیف کو و در آیا نقطہ کردن محض خطات اور اس یا میں نقطے لگانا یہ محض خطا ہے کیونکہ یہ یا نہیں ہے اب کیا ہو چکی ہے علیف چنانکہ بالا گزشتا جیسے کہ اوپر گزر گیا بھئی کتاب کی افتداء میں پہلے دوسرے صفحے پر غالباً مصنف نے ذکر کیا تھا بھئی چلیے بس مالانا هذا هو المرعب واللہ علم بحقیقت الکلام